بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ازواج متاخرات ان کی آل اور صحبہ کرام پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ساتھیوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جمعت المبارک کی نعمت سے سرفراز کیا ہے اور آج میں خاص ان لوگوں کے لیے ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں جن کی تنخوائیں بہت کم ہیں اور اکثر لیٹ آتی ہیں ان پریشان حال لوگوں کو جمعے کے دن ایک ذکر کرنا ہے اور پھر دیکھے گا اتنا پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا کہ آپ اپنی تنخوائوں کو بھول جائیں گے چلی بڑھتے ہیں اور اس عمل کو آپ سب کیجئے شربی کیجئے ہمارے چینل سیدہ دین کورنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے یہاں سے آل نوٹیفکیشن پر کلک کرنا ہر کس نہ بھولے گا اس سے آپ کے پاس ہمارے بہترین اور فائد مند نہایت آسان وضائف سب سے پہلے پہنچیں گے مبارک ساتھیوں افسوس ہے ہم سب مسلمانوں پر کہ جمعت المبارک کے دن کو ہم نے غفلتوں کا شکار کر دیا ہے جمعت المبارک کا دن سب دنوں کا سردار ہے جمعے کے روز جہنم کی آگ نہیں بھڑکائی جاتی ہے جمعے کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے یعنی شبے جمعہ جسے جمعہ رات کی رات کہتے ہیں اور کیا شان بیان کی جائے جمعت المبارک کی کہ یہ دن قبولیت دعا کے لیے بہت تھی زیادہ بہترین ہیں یعنی ہر لمحہ اگر ہم ذکر کرتے ہیں درد پاک پڑتے ہیں اور کوئی بھی نیک عمال کرتے ہیں یہاں تک کہ دعا کرتے ہیں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے تو وہ دعا ضرور قبول کی جاتی ہے تو آج میں آپ کو ایسا ذکر بتانے جا رہی ہوں جو آپ جمعے کے دن پڑھ لیجئے آپ کو اتنی دولت اور رسک ملے گا کہ آپ اپنی تنخواہ کو بھول جائیں گے کیونکہ ہم لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں پورا پورا مہینہ محنت کرتے رہتے ہیں جب کہیں جا کر تنخواہ ملتی ہے اور اکثر لوگوں کو تنخواہ ملتی بھی نہیں ہے ہمارا مالک ہمیں مقصود اوقات میں مقصود وقت میں اور مقصود دن تنخواہ دیتا ہے لیکن ہمارا وہ مالک جو پوری کائنات کا مالک ہے اس سے تو ہم بن مانگی ہی پا لیتے ہیں وہ تو حساب بھی نہیں کرتا دنیاوی مالک جس کے پاس ہم کام کر رہی ہوتے ہیں وہ تو ہر بات کا حساب لیتا ہے تنخواہ گن گن کے دیتا ہے لیکن وہ مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خالق جس نے ہمیں بنایا ہے وہ رازق جو ہمیں رسک دیتا ہے بلا شبہ ہم چاہے مانگے یا نہ مانگے وہ ہماری محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے لیکن بندے کو جو اسکار بتائے گئے ہیں اگر بندہ وہ ذکر کریں وہ اسکار کریں اور اپنے عمال کو صحیح کر لے تو انشاءاللہ اس کے پاس دولت کی فراوانی ہی فراوانی ہو جاتی ہے جمعہ کے دن آپ کو یہ عمل کچھ اس طرح کرنا ہے غور سے سنیے گا جمعہ کی نماز کے بعد اثر کے وقت یہ ذکر آپ کو کرنا ہے یہ ذکر ایک دعا ہے اور اس دعا کو آپ نے کھلا پڑنا ہے کوئی تعداد نہیں ہے لا تعداد بار آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کسی نماز کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یا پھر جو بھی وقت آپ کو ملے جمعہ کی نماز کے بعد وہ وقت آپ مقرر کر لیجئے اور اس ورد کو کچھ اس طرح کریں میرے ساتھ ہمزبان ہو جائیے تاکہ مخارج کا آپ کو اندازہ ہو جائے میرے وہ ویورز دیکھنے والے جو مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ آپ پڑھ کر بھی سنا دیا کریں یا ہماری آسانی کے لئے لکھ دیا کریں تو ان کو میرے ساتھ ہمزبان ہو کر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علا کل نفس بما کثبت اس دعا کے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار نعمت عطا کرتا ہے اس کا ترجمہ اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ خود کہیں گے بے شک یہ ذکر یہ دعا ہر پریشانی کے لئے کافی ہے ترجمہ ملاحظہ کیجئے اللہ کے صفح کوئی معبود نہیں بے شک وہ زندہ ہے اور ہمیشہ باقی اور قائم رہنے والا ہے ہر جان کے لئے وہی ہے جو اس نے کمایا ہر جان کے لئے وہی ہے جو اس نے کمایا چاہے تو نیک عمال کمال ہے چاہے تو بد یا آپ پر مناصر ہے لیکن اللہ تعالیٰ وہ غفور الرحیم ہے وہ پاک ذات ہے جو بندے کے عیبوں کو بھلا کر جو عیبوں کو ایک طرف کر کے اس کے تمام نقائز کو بھلا کر اس کو دیتا ہے اور دیتی رہتی ہے وہ ذات اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے پھر سے پڑھ لیجئے میرے ساتھ مل کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّمُ الْقَائِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَ ثَبَتْ آپ یہ پڑھئے اور دیکھئے موزہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ یقین عطا کرے کہ جب ہم اذکار کرتے ہیں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے بے شک وہی دینے والا ہے لیکن ہمارے عمال اور ہمارے ایسے کام جن کے وجہ سے ان کاموں میں رکاوٹ ہو جاتی ہے وہ کام جو ہمارے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں وہ چیز جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہمارے اپنے گناہوں کے سبب ہے بے شک جو پریشانی آتی ہیں ہمارے اپنے گناہوں کے سبب ہے لیکن خوشیہ راہتیں سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں تو نیک عمال کریں کسی کا دل نہ دکھائیں سب کو خوشیہ دیں اپنے پیاروں کو خوشیہ دیں سب کے لئے سب کچھ مانگیں اور پھر اپنے لئے بھی مانگیں کیونکہ خود کے لئے بھی مانگنا ہے جو خود سے پیار کرتا ہے وہ سب سے پیار کرتا ہے اپنی ذات سے اس لئے پیار کریں کیونکہ آپ کی ذات کو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کے بندوں سے محبت کریں رسک کو باتیں دیتے چلے جائیے مہمان نوازی کریں کسی کو دیکھ کر کبھی مو نہ بنائیں اللہ تعالیٰ اتنا نوازے کا کس سوچ بھی ہے آپ کی وہ سوچ بھی اس سوچ تک نہیں پہنچ سکتی ہے اپنا بہت خیال رکھئے انشاءاللہ آپ سے پھر ملتے ہیں دعاوں میں آدھ رکھے گا جزک اللہ خیر ہو